بھی ٹی وی نیوز بھارت نے کشمیریوں کے بنیاد حقوق سلپ کر رکھے ہیں ہم نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے کردار کو بے نقاب کیا آج دنیا بھی کشمیر کی بات کر رہی ہے وزیر خارجہ کی موڈی سرکار پر تنقید کہا برطانیہ کی پارلیمنٹ میں گیارہ میمران نے کشمیر پر نقطیں نظر پیش کیا اور مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے نقطیں نظر کی تائب کی یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھ رہی ہے کراچے کے مسائل حل کرنے کے لیے وفاقی اور سندھ حکومت نے سر جوڑ لیے وزیرعالم مراد علی شاہ کی صدارت میں اجلاس وفاقی وزراء اصد عمر علی زیدی اور امین الحق کی شرکت انصداد تجاوزات نالوں کی صفائی کے پور منصوبے سمیج شہر قائد کے دیگر مسائل پر غور سندھ حکومت کا کراچے کے تین بڑے نالوں پر کام شروع کرنے کا اعلان بارشوں کے بعد نکاسی آپ کے لیے پلان بنا دیا محمود آباد نالے پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا وزیرعالم سندھ کی گفتگو خوشی ہے جو تیاری کی جا رہی تھی سندھ حکومت نے اس پر کام کیا کراچی والے ہماری اور سندھ حکومت کی طرف دیکھ رہے تھے سب مل کر کام کر رہے ہیں تو نتائج بہتر نکلتے ہیں وفاقی وزیر اصد عمر کی وزیرعالم سندھ کے ہمراہ پریس کانفرنس امین الحق بولے کراچی کی ترقی کے لیے ایک اشاریہ ایک خرب کے پیکش پر تیزی سے کام جاری ہے ایمکیو ایم پاکستان وفاق اور صوبے کے ساتھ مل کر چلے گی گورنر عمران اسماعیل وفاقی وزیر اصد عمر کی ایمکیو ایم کے بہدرباد مرکز آمد ایمکیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات ملاقات میں سربراہ ایمکیو ایم خالد مقبول صدیقی اور سینئر ڈپٹی کنوینر آمیر خان اور دیگر شریک کراچی کے مسائل پر بات چیت الیکشن کمیشن نے سینئر انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کی مخالفت کر دی الیکشن کمیشن نے اپنا تحریری جواب سپریم کورڈ میں جمع کروا دیا موقف اپنایا کہ آئین پاکستان اوپن بیلٹ کی اجازت نہیں دیتا آئین میں کل پندرہ انتخابات کا ذکر ہے صرف وزیراعلا اور وزیراعظم کے انتخابات کو ہی اوپن رکھا گیا ہے سینئر الیکشن شو آف ہینڈ سے کرانے کی تجویز سندھ حکومت نے بھی سینئر الیکشن کا طریقہ کار تبدیل کرنے کی مخالفت کر دی سندھ حکومت کا جواب آئندہ ہفتے سپریم کورڈ میں جمع کر آیا جائے گا جماعت اسلامی کی بھی سینئر انتخابات سے متعلق صداتی ریفرنس کی مخالفت تحریری موقف سپریم کورڈ میں جمع کر دیا عمران خان کو شہباز شریف سے خطرہ ہے وہ انہیں اپنا متبادل سمجھتے ہیں اس لیے قید کروا دیا یہ احتساب نہیں انتقام ہے مسلم لگنون کی نائب صدر مریم نواز کی تنقید کہا پی ڈی ایم احتجاج کرے گی تو ان کو پتہ لگ جائے گا ان کے ہاتھ پاؤں اور ساسے پھولی ہوئی ہیں بلاول کے احتجاج میں نہ آنے کا ابھی علم نہیں راشیڈ معاملہ حکومت کے مو پر تماشا کرا مریم نواز کی شہباز شریف سے عدالت میں ملاقات اپوزیشن لیڈر کو پی ڈی ایم کے فیصلوں سے آگاہ کیا راست کماری شہزادے اور مولانا میں پھوٹ پڑ چکی منافقوں کا ٹولہ استیفے نہیں دے گا چور اور لٹیرے لانگ مارچ نہیں کر سکتے معاملہ خصوصی پنجاب فردوس آشکاوان کی اپوزیشن پر شدید تنقید شہباز گل نے اپوزیشن کو بے شرم قرار دے دیا بولے ایک شریف آدمی کو عدالت آتے ہوئے کتنی شرمندگی ہوتی ہے میں حیران ہوں یہ بے شرم بے حیاء لوگ عدالتوں میں آ کر کیسے وکٹری کا نشان بناتے ہیں ہم سے تو نہیں بنتا ہمیں تو لگتا ہے یہ مجرموں کی آنے کی جگہ ہے پی ڈی ایم کا 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے پیر کو امن و امان کی حوالے سے اہم اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں احتجاج کے موقع پر امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا قانون نافذ کرنے والے داروں کے نمائندے شرکت کریں گے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ پارلیمنٹ ڈری ہوئی ہے نیب اپنا طریقہ درست کرے ٹیپٹی چیرمن سینٹ سلیم آنڈ بیوالا کی مرہوم بریگیٹیر ریٹائرڈ اصد منیر کے گھر آمد کی موقع پر میڈیا سے گفتگو کہا اصد منیر نے نیب کیسز کی وجہ سے خودکشی کی تھی اصد منیر کی پیٹی کا کہنا تھا کہ میرے والد پر کرپشن کا کوئی چارج نہیں تھا احتساب عدالت میں رمضان شگر ملز ریفرنس کی سامات وزیراعلا آفس کے گواہ محمد مقصود نے بیان کلمبن کرا دیا شہباز شریف نے کہا دو ہزار دس میں ترک کمپنی کو ویسٹ منیجمنٹ کا ٹھیکہ چار سو بیس ملین ڈالر پر دیا میں نے بات کر کے ایک سو سات ملین ڈالر کم کرائے جنج نے کہا میں نے ترکی کے اجائب گھر میں آپ کا تحفہ دیکھا شہباز شریف بولیا کر تحفہ دے کر ایک سو سات ملین ڈالر کی ریایت مل گئی تو کیا مزاہکہ ہے دو تیارے مسلم لیگ نون دور میں لیس پر لیے گئے تھے پی آئی اے بھی کرونا سے متاثر ہوئی کس نے ادا نہیں کر سکے ہم نے باوجہ کوویٹ برطانیہ کی عدالت میں کیس دائر کیا تھا موقف دیا تھا کوویٹ کے بعد بقائی جات ادا کریں گے وفاقی وزیر غلام سرور کی میڈیا سے گفتگو کہا پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے ملیشیا میں پی آئی اے جہاز کو روکنے کا معاملہ کولا لمپور ائرپورٹ پر فسے مسافر متبادل پروازوں سے اسلام آباد پہنچیں گے ترجمان پی آئی اے کے مطابق ایک سو اٹھارہ مسافر دوبائی سے رات گیارہ بجے اسلام آباد پہنچیں گے چواند مسافر دوہا سے کل دوبہر ایک بس کر چالیس منٹ پر اسلام آباد پہنچیں گے ملک بھر میں کرونا کے وار چوبیس گھنٹوں میں مزید پینتالیس افراد جان سے گئے دو ہزار چار سو پھر تیس نئے کیسز رپورٹ تعداد پانچ لاکھ سولہ ہزار چار سو ستر تک جا پہنچی کرونا نے ایک اور مسیحہ کی جان لے لی ڈیپٹی ڈیریکٹر پرمس اسپتال چل بسے لاہور کے سولہ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ سن کی وزیر سیحت ازرہ پیشوہ نے کہا ہے کہ وفاق صوبائی حکومت کو ویکسین خریدنے کی اجازت دے اگر وفاق ویکسین نہیں دیتا تو سن حکومت خود غیر ملکی کمپنی سے رابطہ کرے گی کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا ایتا لگ رہا ہے پاکستان میں سب سے آخر میں ویکسین آئے گی دنیا بھر میں کرونا وائرس مزید چودہ ہزار آٹھ سو سولہ زندگیہ نگل گیا سات لاکھ اکسٹھ ہزار نئے کیسز آگئے امریکہ میں ایک کروڑ چھ لاکھ افراد کو کرونا ویکسین لگا دی گئی امریکہ میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین ہزار آٹھ سو پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے وارس اپ نے نئی پرائیویسی پالیسی کے نفاث کا فیصلہ تین ماہ کے لیے موطل کر دیا وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی فواد چودری نے اقدام خوش آئین قرار دے دیا بولے وارس اپ نے پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی موقع کر کے درست ایک قدم اٹھایا ہے ڈیٹا سیکیورٹی جیسے فیصلے سارفین کے علم میں ہونے چاہیے اخوان سرحدی صوبے میں زوردار دھماکہ کل ادم جماعت الہرار کے دو کمانڈر ہلاک مالیاتی کامیشن کا سربراہ اور نائیب امیر دونوں دہشتگرد کمانڈر پاکستان میں خودکش دھماکوں کے ماسٹر مائنڈ بانے جاتے ہیں اخوان فورسز پر حملوں میں پنرہ اہلکار ہلاک ہو گئے انتظار کی گھڑیاں ختم جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم چودہ سال بعد پاکستان پہنچ گئی سخت سیکیورٹی میں ہوتل لے جایا گیا جنوبی افریقی کھلاری پاکستان میں سیکیورٹی نظامات پر خوش ہوتل جاتے ہوئے سیکیورٹی اہلکاروں کی ویڈیو بناتے رہے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 26 جنوری سے کراچی میں کھیلا جائے گا کراچی تا خیبر جارنے نے دھوم مچا دی یقبستہ ہوایں چلنے سے موسم تھنڈا تھار ہو گیا کشمیر گل گل بلتستان بالائی خیبر پختنخواہ اور شمالی بلتستان میں سخت سردی دریا جھیل ندی نالے سب جنگ گئے پہاڑوں پر بھی برف کے سفید موٹی بکھر گئے سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھن کے ڈیرے موسم سرمہ میں کے ٹو سر کرنے کا عالمی ریکارڈ قائم نیپالی کو پہماؤں پر مشتمل ٹیم نے پاکستان میں موجود دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کے ٹو کو موسم سرمہ میں پہلی بار سر کر لیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کریں ہمارا فیس بک پیج اور فالو کریں ہمارا انسٹرگرام پیج بی ٹی وی ڈاٹ پی کے اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدھر ٹیلیویجن نیٹ ورگ